ابن عمر ریپورٹڈ صحیح مسلم کی ریس ہے 377 جب مسلمان مدینہ میں آئے تو کٹھے بنے نے کہا نماز کا ٹائم کیا ہے کیا ہے کیا ہے لیکن کوئی نہیں تھا جو انہوں نے بلاتا کوئی کبھی آرہا ہے کوئی کبھی آرہا ہے جماعت میں نماز نہیں ہو سکتی پتہ ہی نہیں تھا اللہ میرہ تو بتائے نہیں ہے کہ کچھ ایسے کرو تو ایک دن وہ بیٹھ گئے انہوں نے کہا چلو بتائے کس طرح بلائے جائے لوگوں کو some of them said use something like a bell of the christian اس طرح ہم بھی bell بجائیں گے تن 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 تاکہ لوگ آجیں some نے کہا نہیں use the horn like that of juice لیکن juice جیسے horn بجائیں گے تو اس سے بلا لیں گے لیکن پھر حضرت عمر آئے انہوں نے کہا نہیں why not be appoint somebody ایسا نہ کرے کہ ایک بندے کو appoint کر لیں جو کہ نماز کے لئے بلایا کرے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف مسیجر of Allah said اوکے ٹھیک ہے بلال کھڑے ہو جاؤ نماز پر بلانے کے لئے لوگوں کو اور عبد الرحمان صاحب سے جن کو بلال کے ساتھ بھیجا گیا تھا کیونکہ بلال کو تو عمر کا پتہ نہیں تھا تو عبد الرحمان صاحب کو بھیجا گیا تھا کہ یار تم بلال کو بتاؤ کہ کس طریقے سے announce کرنا ہے عبد الرحمان نے کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ نماز کی کچھ لفظ بولے تھے اور پھر ازان کے لفظ بھی بعد میں change ہوئے ہیں اور پھر جو فائنلی جو آج کل آپ نماز پر ازان سن رہے ہیں وہ بڑی لیٹر ڈیویلپ ہوئی ہے آہستہ آہستہ now the problem is کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے آئی نہیں عمر نے چار لفظ بول دیا اس لفظ کو بولنا شروع کر دیا اور ازان پر بلانا شروع کر دیا تو بھائی یہ تو دین انسان بنا رہے ہیں یار gradually all ہوئے لئے بات تو انظر آرہی نہیں انسان بنا رہے ہیں تو سر چھوڑے اس دین کو باہر نکلے کیا کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تو آئے گا نہیں کیونکہ آپ اللہ کو جتنا مجھے بلالیں وہ تو آئے گا ہی نہیں وہ تو آج تک محمد سے بھی بات کرنے نہیں آیا جی حضید صاحب بول لے سر جی سر مسلمان صاحب ربی تک جی سر جی آرہی آواز میری جی سر کتنی دفعہ بولوں آرہی ہے جی آتا ہے آپ سنا سکتے ہیں کافی غلطیاں کر دیں گے لیکن چلیں کوئی بات نہیں مسلمان ہیں آپ لوگ بہت سارے مسلمان میں پساتے ہیں جو کہ واو کی ایڈیشن لگاتے ہیں مختلف جگہوں پہ آئی دون نو وائی کیونکہ آپ لوگوں نے ریٹا لگایا بچپن میں اس کے بعد آپ نے کبھی دوبارہ پڑا بھی نہیں کیا تایات کہاں لکھی ہوئی ہے اور آپ کی شکل سے کافی بزرگ انسان لگ رہے ہیں تو یہ جو بچپن کا ریٹا ہے نا بعض دوبارہ غلط بھی ہوتا ہے اس کو ویریفائی کر رہنا چاہیے کبھی کبھی ہاں جی گلتیاں ہیں آپ کے اتیات میں جا کے ویریفائی کیئے اس اتیاتو للہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ سالین جو اتیات ہے کہاں لکھی ہوئی ہے یہ قرآن میں ہے یہ قرآن میں کئی بھی نہیں قرآن میں کئی بھی نہیں ہے نمازیں پانچ قرآن میں نمازیں تو ہے اشارتاں ہے یعنی نمازیں نہیں ہیں اشارتاں ہے سالہ جو بتایا گیا ہے ہاں اشارتاں ہے اشارتاں ہے نماز کا ذکر لیکن پانچ نمازیں قرآن میں نہیں ہیں کریکٹ نہیں سر پانچ نمازیں نہیں ہیں مگر اس کے تعاویلات ہمارے علماء نکالتے ہیں جیسے سورہ یہود میں اور سورہ اسرا میں دونوں میں بتایا جاتا ہے کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے پتا ہے چپٹر نمبر 11 آیت نمبر 114 چپٹر نمبر 17 آیت نمبر 78 چپٹر نمبر 20 آیت نمبر 130 چپٹر نمبر 30 آیت نمبر 1718 تعاویلات آپ کے سکولر نکالتے ہیں لیکن ریالیٹی میں کلیر کٹ قرآن میں پانچ نمازیں نہیں ہیں نہیں ایماندار کی بات بلکل ایکزیکٹلی بتایا نہیں گیا بہترین سر آپ مجھے بہترین لگے ہیں کہ اٹلیسٹ ہم لوگ اس وقت فور دا ویری فرس بندہ تقریباً کہ تیزیر بعد ایک گھنٹہ چالیس مند بعد ایک بندہ ایسے آئے جس کے ساتھ میں عزت و اعترام سے بات کر سکتا ہوں سر جی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہیں پہ میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو بتا دیجئے گا میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو میری کوئی بات بری لگے ٹھیک ہے جی کیونکہ جو بندہ سچ ہوتا ہے نا مجھے ایک ساتھ بات کر کے بندہ آتا ہے اور بات بات میں جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ جذباتی اندھان ہوں لیکن اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو مجھے بتا دیجئے گا بھاگیے گا نہیں ٹھیک ہے نہیں کوئیشنیز نو پرابل اوکے سر ہم نے ایک دو باتیں اسٹیبلش کی کہ نماز کلیر کٹ پانچ نمازیں قرآن میں نہیں ہیں نہیں مسلم سکولرز تاویلے بناتے ہیں اور اس تاویلوں کے اوپرے پانچ نمازیں قرآن میں ثابت کرنی کوشش کرتے ہیں قرآن میں نہیں ہیں بلکل اوکے کیا سر قرآن میں پانچوں نمازوں کا یا ایک بھی نماز کا پڑھنے کا طریقہ موجود ہے پڑھنے کا طریقہ تو بلکل کچھ بتایا ہی نہیں گیا اور جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں پتا کیا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے کتنا بڑا اجمعہ ہے کہ فرص فجر کے دو فرص زہر کے چار فرص میں بالکل اجمعہ کے اوپر جاؤں گا میں اجمعہ کے اوپر بعد میں جاؤں گا وہ بعد میں جاؤں گا اوکے تو نماز کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں جی بلکل نہیں بہترین اجزاں نماز کو بلانے کے لئے جو آزان دی جاتی ہے کیا آزان ہے قرآن میں نہیں وہ بھی نہیں ہے اچھلی حدیث میں بتا جاتا ہے کہ حضرت بلال اوپر کھڑے رہے کے جو تو آواز دیتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا اور پھر اس کے حساب سے انہوں نے وہ طریقے کو رائج کیا سر یہ طریقہ بھی آپ نے غلط بتایا میں حدیث سے بھی ثابت کروں گا اس جیس کو یہ بھی آپ نے غلط بتایا لیکن میں ابھی حدیث دکھاؤں گا آپ کو کیسے آزان ہوئی تو آزان بھی نہیں ہے اچھلی سر میرا ایک ایک سوال اب آپ سے پوچھوں گا کیا ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے وہ ترکس صلات ہے جی بالکل مسلمان اور غیر مسلم میں فرق جو ہے کہ مسلم نماز کو جاتا ہے اور غیر مسلم نہیں جاتا ہے صحیح بات ہے بہترین ہو گیا یعنی کہ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ قبر میں بھی سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں کیا جائے گا آفتر کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا نبی کون ہے اس کے بعد جو سوال کی جائے گا نماز کے بارے میں کیا جائے گا صحیح یعنی کہ ہم یہ اسٹیبلش کر گئے یہاں پہ کہ نماز انتہائی امپورٹن ہے ایک بندے کو مسلمان رکھنے کے لیے نمبر ون ہم یہ اسٹیبلش کر گئے کہ مرنے کے بعد بھی نماز کی اہمیت اتنی ہے اس سے پہلا سوال اسی کے بارے میں کیا جائے گا نمبر ٹو نمبر تھری نماز ہر وقت فرض ہے اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھنا ہے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھنا ہے اتنی امپورٹن ہے کریکٹ یس اگر آپ بھیوش ہو گئے ہیں اور نماز کا ٹائم گزر گیا تو بعد میں آپ نے کھزا پڑھنی ہے کریکٹ برابر اس کا حساب لیا جائے گا اس کا حساب لیا جائے گا آپ اگر کومے میں چلے گئے ہیں دو سال کے لیے کریکٹ دن ہو گیا سر جی اب ایک چھوٹی سی بات کروں گا آپ سے اور اس کے اوپر میں آپ کو کہوں گا سر غور کیجئے گا جی سر یہ اتنی امپورٹن چیز ہے اتنی امپورٹن چیز ہے جو ہم نے ابھی ڈیفائن کیا آپ مجھے بتائیں اللہ جس نے تئیس سال میں اپنا سو کالڈ لفظ بھائی لفظ کلام بھیجا جس کو آپ قرآن مانتے ہیں جی اس قرآن کے اندر اس نمارز کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کیوں نہیں بتائے گے اگر یہ اتنی ہی ضروری ہے سر سر آپ کی بات بجا ہے بات سمجھ میں آتی ہے مگر ہمارے پاس جو علماء کو ہم پوچھتے ہیں اکثر باتوں باتوں ہوتی ہیں کبھی کبھی باتیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سنت ہے اور تواتر سے چلا رہا ہے اور تلاسینہ با سینہ منتخل ہوتا رہا ہے سر سنت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگر آپ کر لیں تو صحیح ہے نہ کریں تو نہ صحیح کریکٹ نہیں مطلب نبی نے کرتے آیا صحابہ نے کیا سر 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 جلے بھی نہیں ملانا نہیں سر آپ بہت اچھے بھائی ہیں جو میں نے کہا ہے سنت ضروری نہیں ہوتا کرنا کریکٹ اگر آپ کر لوگے تو آپ کو سواب ملے گا نہیں کروگے تو کیا ہوگا گناہ ملے گا کوئی پکڑ نہیں ہے کیا نماز کے پر پکڑ ہے نماز پر پانچ وقت فرض بتایا نماز نماز پر تو پکڑ ہے یہ سنت نہیں ہے مطلب اس کو فرض بتا دیا گا اس طرح سے یہ سنت نہیں ہے اس کے اتنی پکڑ ہے کہ اگر آپ دو سال کے لیے کومہ میں چلے گئے اور دو سال پر کومے سے باہر نکلیں تو آپ کو دو سال کی پوری کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے بتائیں کہ پھر آپ کے اللہ میاں نے مجھے یہ سمجھا دیں جو سو کارڈ اس دنیا کا رب ہے اس نے قرآن لکھ دیا تھا دنیا بھی بنانے سے پہلے دوہے محفوظ پر سیو کر کے سر اس نے نماز پڑھنے کا طریقہ ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں بتایا سر آپ کی بات صحیح ہے مگر نماز کے علاوہ حج کا طریقہ بھی نہیں ہے حج حج ضروری ہے کرنا حج کے جو چار فرائز ہیں وہ قرآن میں ہیں کہیں گے مجھے چیلنج کریں گے میں ابھی دکھا رہتا ہوں جو چار پانچ پانچ فرائز ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرنا صفہ مرمہ میں دوڑے لگانا منا میں قیام کرنا اور قربانی کرنا اور شیطان کو کنگڑیاں مارنا یہ میں اب وہ قرآن سے دکھا دوں گا ٹھیک ہے وہ مسئلہ نہیں ہے اور ابھی ہم آج میں بات بھی نہیں کریں حج کے سٹریم میں لے کے آوں گا تو وہاں پہ میں حج کے سنتوں کے اوپر ان تمام چیزوں کے بات کروں گا اور صفہ مرمہ میں کیوں جانا ہے وہ ایک پیگن کام تھا تواف ایک پیگن کام تھا وہ بات کی باتیں ہیں ابھی ہم نماز پر بات کر رہے ہیں ابھی ہم نماز پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناو کمنگ بیک تو دی سیم پوئنٹ جی کیا مجھے آنسر کوئی نہیں آج تک دے سکتا اور میرا چیلنج آیا ہے کہ یار یہ کتنی سٹوپڈ بات ہے کہ اللہ نے چھے زہار چار سو آیتیں نازل فرمائی جس کے اندر وہ نبی پاک کے سیکس کی باتیں فرما رہا ہے جی ٹھیک ہے نبی پاک کو لونڈیاں دے رہا ہے نبی پاک کو کہہ رہا ہے کہ جو ان سی عورت اپنا آپ حبا کرنا چاہے وہ بھی تُو لے لے نبی پاک کی اپنی بیویوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے ان بیویوں کے بارے میں اللہ لگتا ہے کہ اگر تُو بیویوں نے سیدھے ہی نہ ہوئیں تو اللہ اس کے تمام فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل اور تمام مومنین مل کے ان دو بچیوں کے ساتھ دو چھوٹی عورتوں کے ساتھ لڑائی کریں گے یعنی کہ عربوں کھربوں لوگ دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے جو نبی کی دو بیوی ہیں عائشہ اور حفظہ دو کے ساتھ امیزن کریں ان دو کے ساتھ لڑنے کے لیے جبرائیل بھی چاہیے میکائیل بھی چاہیے اللہ کے کروڑوں عربوں فرشتے بھی چاہیے اور تمام مسلمان بھی چاہیے ان دو بچے کو سن لڑائی کرنے کے لیے لیکن اے نہیں کہو بات کی بات ہے وہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کی سیکس کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھیر ساری آیات فرمائی ہیں قرآن کے اندر اور دنیا بنانے سے پہلے لکھ دی دی اس کے بعد علمیہ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ چھے دفعہ بیان کر دیا ڈیفرنٹ الفاظ ڈیفرنٹ جگہوں پہ حضرت موسیٰ کا فرس ٹائم اللہ کے ساتھ کلام تین دفعہ بیان کر دیا ڈیفرنٹ لفظوں کی ہیر پھر کے ساتھ حضرت لوت کا واقعہ چار دفعہ بیان کیا ڈیفرنٹ ہیرہ فیری کے ساتھ حضرت نو کا واقعہ تین دفعہ بیان کیا اور مختلف حضرت آدم کا واقعہ آٹھ جگہ پہ بیان ہے اور حضرت مریم کا اپنے بچے کی پیدائش کا واقعہ دو جگہ پہ بیان ہے اور کئی واقعات قرآن میں ڈبلی کےٹ ہیں جگہ جگہ اگر ہم ان ڈبلی کےٹ کو دیکھیں تو تقریبا ٹوئنٹی فائیو سے لے کے ٹوئنٹی نائن پرسن قرآن ڈبلی کےٹ ہے جس کو آپ نکال دیں کوئی فرق نہیں بڑھے گا ریپیٹیشن سے ریپیٹیشن ہے علمیہ نے دنیا بنانے سے پہلے قرآن لکھا تھا اور دنیا بنانے سے پہلے اس میں ریپیٹیشن ڈال دی تھی لیکن اس میں علمیہ دو آئیتیں نماز کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے اور ہر نماز میں کتنی رکھتے ہونی چاہیے یہ نہیں بیان کر سکتا تھا بچپن سے مجھے ایک سوال آتا تھا اکثر میں جب نماز کو جاتا تھا مغرب کی نماز میں پڑھ کے آتا تھا تو مغرب کی نماز پڑھ کے آتے ہی ایک گھنٹے کے اندر سوہا گھنٹے کے اندر دوسری نماز عشاء کا مجھے لوجک بچپن سے ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور میں کبھی پوچھتا علماء کو تو بولتے ہیں اس کے آگے سوچو گے تو پھر آگے نکل جاؤ گے پھر خارج ہو جاؤ گے سر پھر اب یہاں سے خارج ہو جائے نا کیونکہ اویسلی یہ بڑا ہی تھوٹ پرووکنگ قسم کا کوششن ہے اب میں جیسا سوا کرتا تھا کہ اس میں جو ہے نا کہ سوریہ مریم میں بھی جو ہے تو مریم علیہ السلام کو جب جو واقعہ پورا تو اس میں جب میں پڑھتا تھا تو وہ یا اختی حارون جب آتا ہے تو پھر بات ذرا گڑڑ ہو جاتی سر اس کے باپ کا نام بھی تو امران ہی ہے نا حالی اختی حارون کے ساتھ موسیٰ کے باپ کا نام اولڈ ٹیسٹمنٹ میں امران ہی لکھا ہے تو مریم کے باپ کا نام بھی امران مریم کے بہن کا نام بھی حارون تو گیم تو خراب ہو گئی بھی جب میں پوچھتا ہمارے علماء کو تو پھر وہ بولتے کہ نہیں نہیں وہ زمانے میں جو حارون ہوگا وہ سب سے بدکار شخص ہوگا اس لیے اس کو جو ہے تو اس طرح سے اس کو نزبت دی گئی ہے مطلب وہ تعویلات والا معاملہ ہے نہیں تعویلات والا معاملہ بدکار شخص ہوگا تو کسی کو تو پتا ہی نہیں اس تعویلات والے بدکار شخص کا سر جواب اس طرح دیا جاتا ہے نا کہ پھر وہ معاملہ ذرا نیریٹیو پروپر رہے نا نمبر آؤٹ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے سر ہوگا کو ہم نہیں نہ سمجھ سکتے نا ایویڈنس ہونا چاہیے نا کیونکہ اصل میں تو تعویل یہ بھی ہے تعویل یہ بھی ہے جو کہ ابن کسیر میں ایک اور تعویل بھی لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی اصل میں اس زمانے میں لوگ جو ہے نا پرانے وقتوں کے بڑے اچھے لوگوں سے یا نام بھی رکھا کرتی یس ہاں لیکن لیکن بات یہ ہے کہ پھر اگر اچھے لوگوں کے حساب سکتنا چاہیے تو پھر موسا ہونا چاہیے تھا نمبر آن نمبر ٹو ذاکر نلائک کہتے ہیں یار جو ڈیسینڈنٹ ہوتے ہیں نا جد جد میں سے جو اچھا بندہ ہوتا اس کے نام پہ کہہ دیتے تھے عورت کی نسبت لگا دیتے تھے تو پرابلم یہ ہے تو یہ تو اس کی جد میں آتا ہی نہیں مریم جو ہے وہ ٹرائب آف ڈیوڈ میں سے ہے جی دعودی ٹرائب میں سے ہے اور موسا اور حارون جو ہے وہ لیوٹیکل ٹرائب میں سے ہے تو یہ تو ٹرائب بھی جی نہیں ملتی دو ڈیفرنٹ ٹرائب ہیں کریکٹ ٹھیک ہے سر پھر سر اس میں پھر میں ابھی پوچھتا بھی ہونا کہ اس میں ایک نجران کے عیسائیوں کی حدیث بھی ہے وہ پوچھتا ہوں کہ وہ جب گئے تھے وہاں پر صحابی تو وہاں کے نجران کے یہ عیسائیوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ نے مریم والد کا نام اور بھائی کا نام گڑڑ ہو گئی وہ جواب نہیں دیتے ہیں صحابہ وہاں پر واپس آکے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بلتے ہیں اتنا سارا کچھ سننے کے بعد سر جی ابھی تک آپ مسلمان کی ہوئے ہیں مسئلہ سر یہ ہے کہ اس طرح سے جو مطلب پوچھتے ہیں پھر وہ بلتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کرو کہ ذرا لمبے سجدے کیا کرو تحجید پڑھا کرو سر لمبے سجدے کیا آپ نے سر اب پھر آپ بتاؤنا پھر اب کس طرح سر میرے سے ذرا لمبے سجدے اگر کسی نے کیا ہونا تو سر میں اس کو سلیوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ جب میں اسلام کے اس لیول پہ آیا تھا تو میں نے اپنی عشاء کی نماز اتنی لمبی کر دی تھی اسی وجہ سے کیونکہ ملہوں کے کہنے پہ کہ میں ساڑھے نو بجے نماز شروع کرتا تھا اور بارہ کو بجے کے قریب ختم کرتا تھا میں پرانے وقتوں کے بہت اچھے سکولرز کی بات نہیں کر رہا میں آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اتنے تھے لمبے سجدے کیے اور قیام اتنا اتنا لمبا کیا جس کی انتہا کوئی نہیں کہ میں وطروں میں میرے پاس دعاوں کی کتاب ہوتی تھی اور تیسری رکعت میں وطروں میں میں پوری پوری کتاب ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیتا تھا کھڑا ہو کے جی جی سر وہ پرسو بھی مجھے انہیں کہ وطر کیلئے خاص ایک حدیث پڑھا تھا میں جس میں پہلی رکعت میں سب بھی اسمہ ربی کالالالہ پڑھو بولے دوسرے میں خلیہ کافر ہیں اور دوسرے میں خلیہ تو میں سب بھی اسمہ کہا ربی کالالالہ جو ہے تو بڑے مشکل سے تقریباً چار پچ جن میں یاد کیا ہمیں بات بلے بطر میں یہ پڑھیں گے تو پورا یہ تین رکعت بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تو آئے گا نہیں اور وہی بھیجے گا نہیں تو جتنی مرضی آپ لمبی سجدے کر لیں فرق کیا پڑھنے والا کیونکہ آپ اللہ کو جتنا مرضی بلالیں وہ تو آئے گا ہی نہیں وہ تو آج تک محمد سے بھی بات کرنے نہیں آیا وہ تو فرشتے بیجتا رہے اپنے تو جب وہ محمد سے بات کرنے نہیں آیا تو آپ سے کرنے کیوں آئے گا اور اسلام کے اندر نبی کون ہوگا میرے پیارے بھائی سر یہی بات ہے بچپن سے میں پوچھتا ہوں اب یہ بچپن کی بات ہے مجھے یاد ہے کہ سورہ بخرا میں دیکھو جہنم کا اندھن جو ہے تو انسان ہوگے اور پتھر ہوگے تو میں پوچھتا تھا انسان تو چلو گئے غلطی کر سکتا ہے وہ جلے گا جو بھی پر ساتھ میں پتھر کیوں ہیں پتھر کا بھی کوئی جواب دیتی نہیں پتھر کیوں جلیں گے پتھر پھر پوچھتا پتھروں کا جواب میں بات میں دوں گا اس کو چھوڑیں اس بات کو سر بات یہ کہ ابھی آپ تو کیوں نہیں چھوڑ رہے یہ تو غلط بات ہے آپ اپنے ساتھ ہی سچے نہیں ہے اس کا مطلب سر یہ چیزیں اسٹیڈی تو ہو رہی ہے باقی پھر جو ہے تو سورہ عذاب کی پچاسی نمبر کی جو آیت ہے اس سے تو بات سمجھ میں آ رہی گیم جو بھی سمجھ میں آ رہی باتیں پوری کلیر کٹ ہے وہ خیبہ سے لے کے ہر چیز جو ہے تو بتائی گئے تو وہ اس میں ایک عام انسانیت کا کیا فائدہ ہے اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ سہولت ہے فلاہ ہی ہے تو پوری ہر چیز جب دے دی گئی تو پھر ایک عام آدمی کے لئے اس کا کیا فائدہ ہے 33-50 کا بھی بہت سارے سوالات ہیں مطلب علماء کے پاس ہم جاتے کبھی کبھی مگر یہ ابھی پسند نہیں کرتے بات کرنا اور پھر وہ اروگنڈ ہو جاتے بات کرنے جائے تو بھائی پھر چھوڑ دینا سر دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں چلے آپ آئیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ازان کیسے بنی تھی آپ امیجن کریں ازان ایسے بنی تھی اسلام کا اتنا بڑا جو ستون ہے وہ باتوں باتوں میں بنایا گیا ابن عمر ریپورٹڈ صحیح مسلم کی حدیث ہے 377 جب مسلمان مدینہ میں آئے تو کٹھے وہ نے کہا نماز کا ٹائم کیا ہے کیا ہے کیا ہے ٹھیک ہے بٹ نو ون سمنڈ لیکن کوئی نہیں تھا جو نے بلاتا کوئی کبھی آ رہا ہے کوئی کبھی آ رہا ہے کوئی کبھی آ رہا ہے جماعت میں نماز نہیں ہو سکتی پتا ہی نہیں تھا اللہ میرے تو بتائے نہیں ہے کہ یار کچھ ایسے کرو use something like a bell of the christian یار ایسا کہتے christians bell جاتے ہیں اس طرح ہم بھی bell بجائیں گے تن 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 تاکہ لوگ آجیں سم نے کہا نہیں یار use the horn like that of juice لیکن juice جیسے horn بجائیں گے تو اس سے بلالیں گے لیکن پھر حضرت عمر آئے انہیں کہا نہیں why not be appoint somebody کیسے نہ کرے ایک بندے کو appoint کر لیں جو کہ نماز کے لئے بلائے کرے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف مسیجر آف اللہ سیٹ اوکے ٹھیک ہے بلال کھڑے ہو جاؤ نماز پر بلانے کے لئے لوگوں کو اور عبد الرحمان صاحب سے ایک جن کو بلال کے ساتھ بھیجا گیا تھا کیونکہ بلال کو تو عمر کا پتہ نہیں تھا تو عبد الرحمان صاحب کو بھیجا گیا تھا کہ یار تم بلال کو بتاؤ کہ کس طریقے سے announce کرنا ہے عبد الرحمان نے کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ نماز کی کچھ لفظ بولے تھے اور پھر ازان کے لفظ بھی بعد میں چینج ہوئے ہیں اور پھر جو فائنلی جو آج کل آپ نماز پر ازان سن رہے ہیں وہ بڑی لیٹر ڈویلپ ہوئی آہستہ آہستہ now the problem is کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے آئی نہیں عمر نے چار لفظ بول دی اس لفظ کو بولنا شروع کر دی اور ازان پر لانا شروع کر دیا تو بھائی یہ تو دین انسان منا رہے ہیں گراجویلی وال ہوئی بات تو انظر آ رہی ہاں انسان منا رہے ہیں تو سر چھوڑے اس دین کو بھائی نکلے کیا کر رہے ہیں سر یہ سب چیزیں ہیں مگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ابھی ابھی جیسا اب میرا بیٹا ہے اب بتا یہ تو دیکھیں مسئلہ کیا ہو گیا بیٹے کو آپ نگا لیں گے نا میں تو نہیں نگا لوں گا نا سر سنے میں کیا ہوئے اصل میں کیا ہے کہ کرونا کے زامنے جب جاب گئی نا ہماری بھی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر گھر میں بٹے تو کرنا کیا ہے تو اسٹڑی جب کرنا شروع کرے تو پھر کہیں سوال پیدا ہونا نظر آنا شروع ہو گئے اور اس میں غلطی ہوئے کہ اسی دور میں ہمارے بچوں کو ہمارے ہفتز کرنا شروع کر دیا وہ پورا حافظ بن گیا ابھی چیزیں ایسی ہیں کہ باتیں اتنی آگے چلے گی گھر کی بھی ہے اور اب معاملہ پھر بعد میں تھوڑا سا فیسٹیشن بڑھ رہا ہے تو کیا کر سکتا سر اس سے فرق نہیں پڑتا دیکھیں ہفتز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھ لگ گئی ہے حافظ کا مطلب ہوتا اس نے ریٹا لگا لیا آپ کے بیٹے نے ریٹا لگا لیا ایک سیمبل بتاتا ہوں میں آپ کو وہ ہے نا جو ہشر بشر تیساتہ ہشر جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کے داروگا کتنے ہیں میں آپ کو ایک اور باب بتاتا ہوں چھوڑیں ایک اور یہ ویڈیو میں نے چلانی تھی آپ کے ہوتے بھی چلاتا ہوں رکھیں یہ بھی چلاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سر زمزم اکیڈمی ہے بڑی فیمس اکیڈمی ہے ویسٹرن ورلڈ میں میں آپ کو چلاتے گا تو یہ دیکھیں سنیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا یا آج کے ٹاپک پہ میں ٹرانسلیشن کروں گا ساتھ میں سنیے گا رکھیں بلکہ اس طرح نہیں اس کو چلاتے ہیں اس کو دوسرے طریقے سے چلاتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس طریقے سے ذرا غور کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں سابقا یہ کہہ رہے ہیں کہ یا جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ حدیثوں میں ایک دفعہ محمد کچھ اور کہہ رہے ہیں دوسری جگہ پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں ایسا کیوں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک شروع ہوا موومنٹ جس نے کہا یا صرف بخاری کو ہی پڑھیں کیونکہ بخاری میں حدیثوں میں اتنی تقرار ہے تو کیوں ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے بخاری کو کمپلیٹلی پڑھا جیسا کہ بہت دیر سر عالم دینوں نے پڑھا ہے یہ آسان نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو ایک ہی چپٹر میں ایک حدیث ایسی ہے جو کچھ اور کہہ رہی ہے اور پھر اگلی حدیث ہوگی جو کہ اس کی کنٹریڈکشن ہے جو کچھ اور کہہ رہی ہے کیونکہ محمد نے یہ دونوں ہی چیزیں کہی ہیں یعنی کہ محمد اپنی باتوں میں تقرار کرتا تھا کنٹریڈک کرتا تھا اور صحابہ نے وہی ریلیٹ کیا یا وہی لکھا جو کہ انہوں نے سنا محمد صاحب سے تو آپ پھر بخاری کو پڑھ کے اس میں سے اپنے آنسر کیسے نکالیں گے کیونکہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ تو اس سے بھی زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے تو کہتے ہیں اسی وجہ سے علماء ابن حجر اسکلانی قستانی اور باقی کی جتنے علماء ہیں ان کو پتہ لگا کہ یار ہمیں اگر اسلام کو بچانا ہے یہ میں آپ کہہ رہا ہوں میرے الفاظ بریکٹ شروع میرے الفاظ اسلام کو بچانا ہے تو ہمیں حدیث سے بخاری کی شرعہ لکھنی بڑھے گی ورنہ تو بخاری میں محمد سے اتنی کنٹریڈکٹری چیزیں ہیں تو میں شرعہ لکھنی بڑھے گی تو انہوں نے اس کی کمینٹری لکھی یعنی کہ شرعہ لکھی اٹھارہ سے بیس والیم کے اوپر کمینٹری ان کو لکھنی بڑھی تو انہوں نے نبی کے مرنے کے ایک ہزار سال کے بعد ہمیں بتانے کی کوشش کرنا شروع کی حدیثوں کی شرعہ کے اندر کہ کیوں ایک جگہ پہ محمد نے یہ کا دوسری جگہ پہ کچھ اور کا دوسری جگہ پہ کچھ اور کا کیوں محمد نے اتنی کنٹریڈکٹری باتیں کی اب وہ اسلام کو بچانے کیا رہا گیا ہے اب سپرفیشل کانٹریڈکشن ہے دیکھیں بھئی بات یہ ہے کہ ایون حدیثوں میں اتنی تقرار ہے لیکن سکولرز جو ہیں انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے جھوٹ کے پلندے گھڑے میں اور مسلمان سکولرز اپنے سکولرز کو مانتے ہوئے ان جھوٹ کے پلندوں اور جلیبیوں کے پلندوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس گیم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے ورنہ حدیثوں کے اندر ہی اتنی تقرار ہے جس کی انتہا کوئی نہیں اتنی تقرار ہے جس کی انتہا کوئی نہیں بخاری کی جی جی بالکل سارے اس میں ایک بات اور بھی دیکھیں نا کہ اب جب خوران کو جو ہم غور سے پڑھتے ہیں تو اس میں خوم سموت پہ جو بتایا گیا نا اس پہ جو عذاب نازل ہوا تھا تو ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ چیخ سے مارے گئے ایک جگہ بتایا گیا ہے زلزل سے مارے گئے پھر وہاں میں جب سوال دیکھیں تو آپ اس کو ٹرانسویشن میں کیا لکھتے ہیں وہ کہ وہ وہاں دونوں سے مارے گئے یہی بات ہے نا یہ تو قرآن کی تقرار پہ آگئے ہیں میں تو ابھی حدیثوں پہ دا پھر آپ میرا مطلب دین اسلام میں ہیں کہ یار چھوڑو نا یار اس کو یار سیر دیکھو بات یہ ہے نا کہ کچھ ہوتے ہیں بددو بسلمان جو خالی سننا ہے سمیہ نہ آتا نہ کرنا ہے سنیں سر اس کے بعد کچھ پڑھ کچھ نہیں کہ کچھ پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں اور آپ جیسے دلیر جو بندہ دنگے کی چوٹ پہ بولتے ہیں چلو یہ سب معاملہ گڑھ بڑھ ہے میں اعلان کرتا ہوں اور کچھ لوگ بن جاتے ہیں منافق سمجھ رہے آپ بات سر نہیں بات دو نہیں جو تین ٹائپ کی کیٹیگری آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہوتے بلکل بددو جو خالی سننا ہے اور بس کچھ بھی ہو کرنا ہے کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں دنگے کی چوٹ پولتے ہیں یار نہیں میں چھوڑ دیا تیسرے ہوتے خاموش منافق سمجھے آپ بات لیکن سر اب آپ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا ہے حافظ کل کو وہ جہادی بن کے پھٹ گیا تو کیا کرو گیا آپ کو منافق نہیں بننا آپ کو منافقت سے باہر آنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے اور ورنہ تو سر آپ کا بچہ آپ سنیں آپ سر دیکھیں آپ کا بیٹا ہے آپ کی عمر کتنی ہے میں سر رہبا آپ کو لمبی عمر دے ٹھیک ہے میں یہ بات نہیں کر رہا ہر باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے ہر باپ کی میں کسی آپ کی بات نہیں کر رہا میں اپنے بھی بات کر رہا ہوں ہر باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے نا اس کو کندہ دے ٹھیک ہے کسی باپ کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کو کندہ دے نہیں وہ تو صحیح سمجھے علی بار ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ اولاد کے لیے بڑی خوش قسمتی کا مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو کندہ دے اس کی اولڈ ایج میں صحیح خوش قسمتی ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ کام وہ نہیں نہ کر رہا تو پھر وہ باپ کے اوپر بدبختی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کندہ دے رہا نہیں وہ تو صحیح بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو سر دیکھیں آپ کا ایک وقت ہے اور آپ امیجن کریں کہ ایک خاص ٹائم کے بعد آپ نہیں ہیں سر اس کے بعد آپ کا بچہ جو ہے نا کہیں جا کے بم پھوٹ گیا تو سر وہ پھر وہ تو اس کا سیرہ پھر آپ کے سر پہ رہے گا کیونکہ آپ کو جان گئے تھے کہ یہ ایک دونمبری ہے لیکن اب آپ نے بچے کو حافظ بنا دیا ہے وہ کل کو ان ملہوں کے بیچ میں رہے کہ جہادی بن کے کئی پھٹ گیا تو سر اس کا سیرہ بھی آپ پہ آئے گا سر وہ تو سلولی سلولی ہوں وہ ان کو موڈرین موڈرین اس کے اوپر رہے کے آ رہے ہیں نہیں نا سر موڈرین نہیں نا کیونکہ موڈرین کن بکم ایکسٹریمیسٹ این اویک ابھی یہ اسی کی ایکزامن میں اس میں پتا ہے کیا ہو گیا اس میں نے پڑھ رہا تھا اس میں دیکھیں ایک ہے نا کہ جنتیوں کو ادرک کا شربت دیا جائے گا زن جبیلا اور سل سبیلا وہ ردیف خاتفہ ٹائپ میں آیا تھے میں اس کا سورہ کا نمبر بھول رہا ہوں اس میں ناکہ کی لکھا ہے کہ جنتیوں کو ادرک کا شربت دیا جائے گا اور سل سبیلا جو چشمہ ہے اس کا پانی دیا جائے گا تو اب وہ کیا ہو گیا میں باتوں باتوں میں وہ پڑھ رہا تھا یہ تو کچھ ردیف خافیہ نہیں لگ رہا اس طرح سے ملتا نہیں ردیف خافیہ قرآن میں بہت ہے لیکن سر اصل میں یہ بس لانی ہے میں اتنی چھوٹی بات پر بات نہیں کرتا ہوتا لیکن سر دیکھیں آج آپ کو جدیز بتائی ہیں سر اپنے بچوں کو سمجھانی کوشش کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنے موہ سے ابھی اقرار نہیں کرنا چاہے آپ نکل گئے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ نکل گئے ہیں دوستو بھائی کے لیے بڑے دھیر سارے فلاور بھیجیں اور بھائی آپ کے لیے صرف یہ سجیشن ہوگی کہ اپنے بچے کو سمجھانی کوشش کریں اور کسی نہ کسی دن آپ کو سٹینڈ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی دن اپنے گھر میں اور اوپن اعلان کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ اوپن اعلان نہیں نہ کریں گے آپ ہرنڈ پرسنڈ کو نکال نہیں سکتے تو میری آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں لیکن آپ نے گھر میں اعلان کرنا گلی میں نہیں گھر میں اعلان کرنا وہی تو مائنسیٹ بچوں کا پہلے وہ تو مین ہے that is important کیونکہ فیملی ہے ہمارے لیے وائی فیملی سب سے پڑی امپورٹن ہے نا بلکل بنائیں مائنسیٹ بنائے سلولی این گریجولی فرسٹ اپنی بیگم کو لائن پہ لے کے آئیں ٹھیک ہے اور پھر بچوں کو لائن پہ لے کے آئیں اور میری دعائیں ہیں آپ کے لیے میں یہ سپیشل لیکن دیکھیں کتنے لوگ آپ کو فلاور بھیج رہے ہیں تو میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ اور براہ اچھا لگا سر آپ کے ساتھ بات کر کے ٹھیک ہے سر اپنا خیال رکھئے گا اور اگر آپ کا بیٹا کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی سوال آتے ہیں اس کے یہاں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کو میرے چینل پہ بھیج دیجئے گا اس کو میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں بات تھوڑا ٹائم لگتا مجھ میں کہہ رہا ہوں جس وقت فائنل نک پہ آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ اس کو جو اینا کسی درلے سے بولنے والے کی ضرورت ہے دب آگے اس کو میرے چینل پہ بھیج دیجئے گا اچھی بات سر اوکے اور مجھے بتا دیجئے گا کہ میرا بیٹا آنے والا ہے چل بتا اپنا خیال رکھئے گا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو